اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھائی بس تو ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں تو آپ کے سامنے میں لے کر آئے ہوں موٹر سائیکل اکورین موٹر سائیکل آہائو سنگ اکیلا پرو جی وی سکس پیفٹی ویسے تو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں مختلف موٹر سائیکلز کی ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی موٹر سائیکل لے کر آئیں کہ جس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ شوق بھی تھا جس موٹر سائیکل کا کہ میں اس بائک کا ریویو بھی کروں اس بائک کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتاؤں بھی تو اکیلا جی وی سکس پیفٹی یا اکیلا پرو جی وی سکس پیفٹی یعنی بلڈ کالیٹی کے ادبار سے اگر میں کہوں کہ موٹر سائیکل کو دیکھا جائے جانچا جائے تو اس کے اندر ہر چیز ایک مین سٹریم موٹر سائیکل والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بیسکلی مین سٹریم موٹر سائیکل ہے مین سٹریم یعنی جو بڑی کوئی کمپنیز بناتی ہیں آگے آپ اس کے اگر ٹائرز دیکھیں گے اگلے پچھلے تو بریج ٹون بیٹل ایکس کے ٹائرز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سکس ففٹی سی 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 کا اینجن ہے وی ٹوین فور ویال بیس اور یہ کمبائن بناتا ہے اراؤنڈ سیمیٹی فور ہورس پاور اور ہائی ٹورک بیس اینجن ہے پتائیں گے کہ what is the fun factor in a وی ٹوین اینجن اور ظاہر ہے کہ جب ڈوال سلینڈر ہے وی ٹوین ہے یہ سنگل آپ اس کا آؤٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کا ڈی بی کلر نکال دیں ایلن کیز یا ہیکس کیز کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں رننگ سٹریٹ پائپس تو اس کی آواز جن لوگوں کو ساؤنڈ کا شوق ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ آواز ملتی ہے بہت ہی ہائی کالیٹی کی آواز ملتی ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو اس کی آواز ویسے بھی سنا دوں گا اور اگر میں اس کو بائک کا ایک تھوڑا سا آپ کو 360 walk around دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ what kind of a motorcycle this is یہ ہے basically street cruiser یا ایک cruiser motorcycle ہے لیکن اس کی جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی handling as compared to let's say some of the heavier motorcycles جیسے آپ کی Harley Davidson V-Rod ہو گئی اس کے مقابلے میں اس کی handling زیادہ easy ہے fuel system کی بات کریں تو یہ ہے fuel injected motorcycle EFI module اس کے اندر ہے اور this bike is actually made in Korea یہ ایسا نہیں ہے کہ کوریا نے آؤٹسورس کر کے کسی چائنہ میں یا کئی اور اس کو ڈیویلپ کروایا ہو یا منفیکچر کروایا ہو this bike is actually made in korea تو اس کی quality اور qc جو ہے یا quality control جو رکھا گئے ہیں standards رکھے گئے ہیں وہ according to korean standards رکھے گئے ہیں اور دنیا میں کئی ممالک کے اندر یہ motorcycle بک رہی ہے آپ لوگوں کو اس کی seating posture کا بتا دیتے ہیں riding posture بہت ہی relaxed ہے یعنی بیڈ کے ساتھ ہی آپ کہیں گے کہ یار میں bike کے اندر ایک طریقے سے دھنسا گیا ہوں اور یہ اس کی مزیدار چیز ہے کہ اتنی بڑی bike ہونے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں it's quite a big motorcycle لیکن یہ آپ نے آپ کو اتنا feel نہیں کراتی کہ یہ بہت ہی کوئی heavy اور بہت ہی بڑی motorcycle ہو yet still جب یہ 650cc چلتی ہے روڈ کے اوپر تو اپنی یہ نہ صرف یہ presence چھوڑتی ہے بلکہ اگر آپ اس کو کسی بھی بڑی Harley Davidson یا دوسری motorcycle کے ساتھ رکھیں گے higher displacement کی motorcycle کے ساتھ تو it just outperforms those things in terms of performance اور handling اب آپ لوگ بولیں گے کہ صحیح ہے ساری بات اچھی ہے what about the price right now اس کی قیمت ہے 16,35,000 روپے 16,35,000 پاکستانی روپیز اس کی پرائس ہے 0 میٹر motorcycle کی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی ہم فلا موٹر سائکل لے لیں فلا موٹر سائکل لے لیں وہ موٹر سائکل آپ لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو 0 میٹر نہیں ملیں گی secondly اس موٹر سائکل کے اندر آپ کو just like other motorcycles from overdrive آپ کو اس کے اندر ملے گی 12,000 کلومیٹرز اور 12 مچ کی وارنٹی اگر میرا کوئی negative اس بارے میں کومنٹ آپ سمجھ لیجئے ہوگا وہ زیادہ سادہ یہ ہوگا کہ اس کی switch assemblies جو ہے وہ انہوں نے ذرہ سی بیسک لگائی ہوئی ہیں جو آپ کو یہ سمجھئے کہ Suzuki GD110S وغیرہ کے اندر مل جاتی ہیں other than that اس کے علاوہ اس بائک کے اندر کوئی ایسی چیز سمجھے کہ لکس وائز مجھے بائک بہت مزیدار لگی یہ آپ کو سمجھے ایک نیکڈ موٹر سائکلز جو ہوتی تھی just like بینڈڈ وغیرہ ہو گئی Suzuki کی بینڈڈ جو پرانی ہوتی تھی نیکڈ فرم فیکٹر کے اندر آئے کرتی تھی اسی کی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے اس کی جو بارز جو ہے run through کر رہے تھے فریم کے جو آپ کی یہ روڈز ہیں یہ بارز ہو گئے یہ ان لوگوں نے اس طریقے کے اوپر بنائی ہیں کہ بائک کو ایک ڈیفرنٹ لک دیتا ہے تو ایک کائنڈ آف تو overdrive.pk کے اوپر آپ جائیے سلک بینک کے تھرو ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے انسٹارمنٹ پلانز بھی جو ہے وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں zero percent markup up to nine months آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اس کے اوپر تو آپ یہ موٹر سائکل ایزلی خرید سکتے ہیں limited quantities ہیں ظاہر ہے کیونکہ اس کے بائیرز بھی سمجھے کہ ہمارے پاس بعض شوقین مزاج لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس موٹر سائکل کو لایا گیا ہے اس کی رائیڈ بہت مزیدار رائیڈ ہے آپ لوگوں کو چلا کے بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں اور اس کی فیچرز کے بارے بھی بھی ہم انشاءاللہ ڈسکرز کرتے چلے جائیں گے میں اس کو پتا نہیں ہمارے پاس مزا آیا لیکن اور ہینڈنگ اس کی اتنی ڈیفیکٹ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا وی روڈ مسل کی ہینڈنگ بہت مشکل تھی مطلب اس طرح تھی کہ اس کو لین ہونا پڑتا تھا یہ تو بہت ہیزی ہی یہ آپ کی وہی اسمج کے دو سو سیزی کو چلا رہا ہوں یہ ہے اور سیٹنے سے بلکل ایسے اٹھارہ سیزی والی لکٹیری ہے اٹھارہ سو سیزی واقعیتاً لکس اس کے جائے وہ کافی بلکی ہیں بعض وقت بلکی بائک ہونے کی ویسے بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائک میں پرفارمنس تھوڑی لیگ ہوگی لیکن اس میں پرفارمنس بھی بلکل لیگ نہیں ہو رہی وہ بڑی مزیدار گاڑی ہے اور یہ جو آگے انہوں نے یہ منکی بارس دے دی ہیں منکی بارس کاؤں گیا کافی ہائی رائز لیکن انہوں نے اس کو انکلائن کر دیا آگے کو تو بڑے بلکل اپروچ بڑی صحیح آرہی ہے ہاتھوں کی بہی صحیح پوزیشن آرہی ہے یہ جو سی فیفٹی ہوتی ہے سوزوکی بولیوار اس سے ملتی جلتی ہے اچھا میں درہ سا کھیجتا ہوں یہ آل کا خیر کیا مار لیا تھا بھائی میں نے افتو با میں نے 155 لگا دیتی اچھا یہ میں دوبارہ درہ کرنا ہے سر تھوڑی اوپننگ آئے سامنے آئی تنک بیٹی بیٹی یہ بہت ہی بہت فرمتے سوڑی را دے جاؤں گئا ہے میں خود بھی بھی گئی MELA بہت باأی ترلیلیگ فن ہے اس کو چلا پروپ ٹھیک لیڈوں ٹھیک لیڈوں بلگبلبلبلبلبلبل مزا آگیا میں اگر پروفیار پرد سی ویڈیوڈ اور میں گئی را دا گیا کیونکہ میرا پیر پیر جو ہے وہ نیچے سے نکل رہا تھا Аکھا لیکن اس کے اندر ایسا مجھے فیل نہیں ہوا ویرانٹ مسل کے اوپر لیکن اس کے باوجود پہ مجھے لگا کہ I can still control this bike بہت اچھا ہو گیا اچھلی کسی بھی بائک کے اندر جب آپ کو کمفرٹ شیل ہوتی ہے تو آپ اس سے صحیح مزا لے سکتے بلکول بلکول بانہ آپ بہت مہنگی بائک لی وی آپ نے اور آپ اس کو اجوائی نگر سکتے تو اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو بسکیل اس کے اندر ملتا ہے یہ بلکول ایس آگ الگ ہے سمپ,, هنا بہاری بھی نہیں ہے پہوڈ ہیں پہوڈ ہی وی ٹوین کو ص becoming تو این بہاری نہیں ہے سے ڈے والنس بہاری Pool جب اللہ بہت زیادہ اس کی پہلومی ہے اس بائک کی بہت زیادہ اور کارنرینگ بھی اس کی آسان ہے مطلب عام طور سے ہوتا ہے میں نے آپ کو پتھائیا ہے کہ بعض بائک کو پوری بڑی کے ساتھ لین کرنا پڑ جاتا اتنی ہے ہی 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 ہے اگرچہ آکے ون ٹوئیٹی کا ٹائر لگا ہوا ہے پیچھے انہوں نے آئی تینک ون ٹوٹی لگایا ہے سمتھی ون ایٹی پیچھے ون ایٹی ہے ون ایٹی ہے پیچھے سے آپ اس کے لکھ دیکھیں تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی کارڈی کا ریڈیال ٹائر لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیچھے سے کافی ریزیمبل کرتی ہے وی رونڈ مسل کو تھوڑا سا انہوں نے دیزائن زیادر ہے کہ اسے ڈیفرنٹ اکھا ہے لیکن وہ لکھس وہ آلے آ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے لیکن اور ونشیلد ماشاءاللہ کافی ہے یہ کہیں کہ کام کر رہی ہے اپنا کام اس کے بھی ڈریک کو کل کرنے کے لیے اور ونڈ ریزیسنس کو روکنے کے لیے ونڈ شیلد اچھی اس پہ کام کر رہی ہے تو یہ تو لے کے جائے جا سکتی ہے کہیں نہ کہیں دور دھراس کے علاقوں میں بلو جیستان ٹریپ کا اس پہ مزا ہے سر ٹریپ میٹر بھی ہے کلاک بھی ہے اور اچھا کلومیٹرز اس کو کبھی اس میں چینج کیا آپ نے اپنا مائلز میں بھی دکھاتا ہی ہے میں نے نہیں کیا چاہید نہیں دکھاتا میں نے اپنا خریف بھی ہے اچھا اس کو کبھی ہے تو اس کو کبھی ہے میں نے چیز مستعر لکھانا ہے تو یہ کام کرے گا لیکن اچھی بات ہے کہ اس کے لئے انسٹرمنٹ بھی سکر یا جائے دکھا ہے تو یہ بنا سمپل ہے اس کا جارہ نہیں کی ڈجیٹل دکھا ہے لیکن وہ بلکہ بیسک دکھا ہے یہ اس کی ٹاپ بیسے متائی کتنی گئی ہے ون نائن فائی ون نائنی فائیف میرا خیال سے تو چلی جاتی ہوگی لیکن وہ زارہ اوپن روڈ جس کے اوپر اتنے بیریرز نہ ہو تو وہاں چکیا جا سکتا یہاں تو تھوڑا مشکل ہے وہ بہت زیادہ حمد چاہیے اس کی کیے حمد تو آ جائے گی کہیں نا کئی سے حمد آ جاتی ہے جب روڈ اوپن ہوتا لیکن ایون مطلب تو ik نے اے حمد داکتا چیار پودا لیکن تو در محق کی ٹاپنچ 5 پر ہوتا چلے لیکن بلکتا جوان слож چیار معکنہ vte وایت ہے کہ شاورٹ اس شرک تیچنس کا ویژی اسوڈ سپورٹ سوڈ 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 روڈ بلکک اور آپ نے بتایا کہ اس کی ٹھوٹ سوڈszystی ہے جیٹی جو سو چیٹ پہشورٹ سوڈ سρέن اور اسے ون انجن جا خوش'd یہ سکھٹی کی دہشت ہے یہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اسے بتا نہیں کیا چیز ہے یہ تو ہے ہم تو گئے یہ پک تو یہی پک ہے اس کی اس پک کی وجہ سے بسیکلی اگر کوئی بندہ لے گا کیونکہ اس کی بک بہت ہے بہت زیادہ پک ہے بہت زیادہ پک ہے سپورٹس روزیزن میں اور کروزر میں انہوں نے جو سیم انجن دے دیا آپ کو ایسے لگتے جیسے آپ کو سپورٹس کروزر مل گیا ہے یہ بیسیکلی میں تو اس کو کیاڈیگرہ ہے کہ ہوں گا سپورٹس کروزر ہی ہوں گا یہ طریقہ سے دریکسٹر کہہ لیں کیا کہہ لیں لیکن بائک میں جان بہت ہے چلیں بائی اس کو یہاں سے بند چلیے ٹل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ رائٹ سیف ویئرہ ہیلمٹ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ بائک آپ کو کیسی لگا ٹل نیکس ٹائم ٹھائم 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 �